اچھا یہ سورہ حمدہ بلکل اسی ٹائپ کی سورتیں جو بھی ہم پڑھ کے نکلے ہیں یہاں پر بھی بس تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ ملے گا آپ کو باقی آسان ہے اور ویسے ہی ہے موضوع بھی تقریباً ویسے ہی ہے اب یہاں پر آپ کو یہ جو لفظ ہے اس میں ہمازہ اب اس میں دو لفظ ہیں ہمازہ اور لومازہ ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ موضوع کا پتہ چل جائے کہ اس موضوع میں چینج کیا چیز ملی ہے ہمیں اب اس میں ایک لفظ ہے ہمازہ جو عیب کسی میں عیب نکالنا عیب جوئی کرنا کسی کی اور لومازہ کے معنی ہے غیبت تلاش کرنا یعنی کسی کے پیچھے برائی کرنا پیٹ پیچھے برائی کرنا اس کے بارے میں اور کسی میں عیب نکالنا اب یہ اس کو بیز بنا کے پھر آگے باتیں آپ کو اسی ٹائپ کی ملیں گی تو کہا جا رہا ہے ویل ویل اللی کلل اب یہ ویل کیا چیز ہے ویل کا مطلب ہلاکت یا شامت سوری یہ لحظ قرآن میں اور جگہ بھی آئے گا اس کا مطلب ہے ہلاکت اچھا اس کا کوئی روٹ نہیں ہے لہذا اس کو آپ نے ویسی یاد رسنا ہوگا لیکن ہم اس کی آیتیں نکالیں گے انشاءاللہ اس کی کافی آیتیں قرآن مل جائے گی اگلی اسی میں فوائل ویل مسلن جیسے فا کا مطلب پھر ہو گیا ویل مسلنیوں کے لئے ہلاکت ہے یا ان کی شامت ہے تو اس کو شامت کے سرز میں بھی لے سکتے ہیں اور ہلاکت کے سرز میں لگتے ہیں یہ ایک میں نے مثال دے دی کی دوسری جوہاں کی اچھا لیکن لی یعنی لی میں نے واسطے ہو گیا میں نے کہنا لی کا مطلب دو ہوتا ہے البتہ ضرور اور واسطے تو یہاں کل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی تمام ہر ہر ایک یعنی سب کے واسطے یہ جو شامت سب کی ہے لیکلی یہ ہلاکت سب کے لئے ہے اور وہ کون سب ہے ہمازہ جو لوگوں میں عیب نکالتے ہیں اور لومازہ جو لوگوں کی غیبت میں لگے ہیں لگے ہیں یعنی جو عیب نکالتے ہیں یعنی بڑی خرابی ایسے ہر شخص کے لئے جو عیب ٹوٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے یہ اس کا رواح ترجمہ جو یہاں لکھاوا ہے میں نے آپ کو سنا دیا اور ایک ایک لفظ سے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ تقریبا یہی بنا ایک ایک لفظ سے بنتا ہے اور ہلاکت ہر اس شخص کے لئے جو عیب اور غیبت نکالتا ہو اور یہاں ترجمہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لئے جو عیب ٹوٹولنے والا ہو اور غیبت کرنے والا ہو ایک ہی بات ہے یہ دوسری آیت آگئی اب اللہزی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اللہزینا یا اللہزی اللہزی کا مطلب تھا جو اللہزینا جو لوگ کہہ لیں آپ یہاں پر بھی آپ اللہزی یا اللہزی کا مطلب جو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو بھی کہہ سکتے ہیں جو لوگ جمع اردو میں بھی کہا جاتا ہے کھٹا کرنا جمع کرنا کلٹ کرنا اللہزی یعنی وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں مال یہاں مالن لکھا مالا یا مال تو یہ بھی مال کی بات ہو رہی ہے اللہزی جمع مالو مالا وعددہ وعددہ عددہ کہتے ہیں عدد کرنا گننا عددہ لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر عددہ عددہ لکھاو ہے اور آگے آیت آجاتی تو عددہ کہہ لیں گننا گنا عدد کرنا ایک ہی بات ہے یعنی مال جمع کرتے ہیں اور اس کو عدد کرتے رہتے ہیں اس کو گن گن کر رکھتے ہیں تو کیا اللہزی جو مال کو جمع کرتا ہے اور اور اس کو گنتا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی مال اکھٹا کرنے والی بات ہے یہ پچھلی آیت میں بھی ہے ہم نے کہا تھا کسرت کی بات ہو رہی تھی یہاں بھی موضوع تقریباً وہی ہے لیکن اضافہ کیا ملا کہ ساتھ ساتھ یہاں پر عیب جوئی کرنے والا اور غیبت کرنے والے کا اضافہ کیا ہے یعنی دو برائی ہیں یہاں پر ایک کھٹی بتائی جا رہی ہیں یا حسبو ہم اردی میں بھی کہتے ہیں حساب لگانا یعنی ہم یہ حساب لگا کے بیٹھے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے یا دوسرے سیز میں کہلیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ میں حساب لگاتا ہوں کہ میرے حساب سے یہ ایسا ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہو رہا ہے تو یا حسبو اب یہ یا کا مطلب یہ یاتان کا یا ہے اور جب بھی ہم اس کا اگر ہم دیکھیں گے اصل لفظ کیا ہے تو یا کو ہٹا کے پڑے حسب تو یا جو ہے نا یا وہ کے لیے وہ سمجھتا ہے یا سبو وہ سمجھتا ہے لکھنے کی دورت نہیں اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ یار میرے حساب سے یہ یوں ہیں اب یہ انہ کہ بے شک ما لہو ما لہو اب یہاں مال لفظ یہ ہے جو ابھی ہم نے تھوڑے درے پہلے پڑا اب یہ ہوں کیا ہے اس میں اشاریا یعنی اس کا وہ حساب کیا لگاتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ اب یہ اخلدہ یہ خلد سے ہی نکلا ہے یہ بھی یہ اس کا روٹ تو خلد بنتا ہے خیل آمدال خلد ابھی پیچھلے صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں خالدی نافیہ آبادہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں تو اخلدہ وہ بخشے گا وہ ہمیشہ ہی بخشے گا اس کو اخلدہ یعنی اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہی بخش دے گا یا اس کے مال ہمیشہ چلتا رہے گا کلہ ہرگز نہیں اب یہ ہماری چل رہی ہے چوتھی آیت اس کا ایک ایک لفظ سے دیکھتے ہیں کلہ ہرگز نہیں اب یہاں پر لفظ ہے لا يم بزننا اب نبز ایک لفظ ہے نبز ٹھیکے نبز اس کے اندر اب کیا کیا مل گیا لا لامت عقید ہو گیا یا یاتان کا ہو گیا یعنی کہ وہ البتہ وہ پھر نبز وہ ڈالے گا لہم بزننا البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا یعنی نبز کے طرح ڈالنے کو البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا فِي الْحُتَمَا فِي کا مطلب اندر یا میں کئی دفعہ پڑھ چکے اب یہ حُتَمَا کیا ہے حُتَمَا کو دیکھ لیتے ہیں حُتَمَا یعنی حتم کی بات ہو رہی ہے اب یہ حُتَمَا میں حُتَمَا میں داخل ہو جائے گا ابھی اس کو تھوڑے دیکھ لئے اللہ خود بتائے گا کہ حُتَمَا کا مطلب کیا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہرگز نہیں وہ تو حُتَمَا میں ڈالا جائے گا اب یہ حُتَمَا کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ابھی بھی اللہ نے کیا ہوا ہے اس لئے ہم اسی ترجمہ کو دیکھیں گے اللہ خود ہم سے کہہ رہا ہے وَمَا اَدْرَاقَا وَمَا اور کیا اَدْرَاقَا اب یہ کَا مخاطب کے لئے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کیا تدارب کرتے ہو اب یہاں کَا لگا ہوا ہے سامنے سے مخاطب آگیا تو یعنی وَمَا اور کیا تم تدارب کرتے ہو مَلْ حُتَمَا یہ حُتَمَا کیا ہے اب یہاں پر یہ حُتَمَا اللہ ہی سمجھا رہا ہے کہ حُتَمَا کیا ہے اب حُتَمَا کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے قرآن میں نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَا یہ آگ ہے اللہ کی مُقَدَا بھڑکائی ہوئی لفظ ہمیں یہاں پر ملا مُقَدَا مُقَدَا گولتے کے ساتھ ہے کس کا مطلب ہے بھڑکا ہی ہوئی واو قاف اور دال دوسری جگہ بھی آپ کو قرآن میں اور جگہ بھی ملے گی اب یہ یہ میں نے روڈ لکھا ہے اب ہم روڈ سے ڈھونڈنا میں آسان ہو جاتا ہے یہ اور کہاں یہاں مُقَدَا ہے قرآن میں اور جگہ آپ کو جب ملے گا جب آپ وقود دیکھیں گے تو آپ کو وقت دیکھیں گے تو وقت سے آپ کو کئی آیتیں مل جائیں گی جیسے اس کا کیونکہ اب ہم یہ دو تین آیت رہ گئی ہیں اس کی اس کا میں روڈ نکال کے دیکھ لیتا ہوں ذرا تھوڑے دیر کے لیے تاکہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روڈ سے بھی ہم بہت سار الفارس پکڑ سکتے ہیں ہمیں یہ پتہ جاتا ہے قرآن میں کتنی جگہ ہے یہ جی گیارہ جگہ ہے قرآن میں جیسے استوقدا بھی ہے وقود بھی ہے اور فعوقد بھی ہے اور یہاں پر جو کس نام سے آئے یہاں پر یہاں پر آیا موقدا وقود ہنناسا کل حجارہ وقود ہنناسا یہاں پر اندن بنیں گے ٹھیک ہے پتھر وقود ہنناسا ولجارہ یہ قرآن کہتے ہیں وقود ہنناسا ولجارہ اندن بن جائیں گے آگ بن جائیں گے کون انسان اور پتھر یہ بھی ہے تو یہاں پر بھی تو یہ میں نے آپ کو دیکھ کے بتایا ہے یہ ہم آگیا جب انسان اللہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نہ میں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ لفظ ہے تو اس لئے میں خاص طور پر یہ بڑی اہم چیز ہے اس لئے میں اس کو نوڈ کر رہا ہوں تو یہ ایک اگزیمپل کے لئے طور پر میں نے بھی نکال لی کہ کتنی جگہ یہ لفظ آیا ہے تو تو حتمہ ہم نے سمجھا یہ اللہ نے جو ہمیں سمجھایا اب یہ ساتھویں آیتیں اس میں ہمیں نو آیتیں ملیں گے ساتھویں آیتیں اچھا جی اب جس طرح اور یہ ایک ہی چیز ہے یعنی اگر ہم لکھتے ہیں اور دوسری طرح میں لکھتا ہوں یہ ایک ہی لفظ ہے اب یہ اللہ تی مونس مونس میں آتا ہے مونس کے لئے اللہ تی آئے گا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں اور یہ مذکر کے لئے آتا ہے بس یہ فرق ہے ان دونوں میں تو اللہ تی کا مطلب وہی ہے جو اللہ تی کا مطلب ہے یعنی کہ وہ جو یعنی وہ لوگ جو اللہ تی تتلیو اب تتلیو کیا ہے یہ تلعا تلعا لفظ ہے سلمیں اب یہ یہ تتلیعو چڑھ آتی ہے جو چڑھ آتی ہے یعنی چڑھائی کی بات ہے مونٹ اپ اللہ الافدہ اللہ مانے پر ہو گیا یہ ہم پڑھ چکے اللہ کا مطلب یہاں میں لکھ دیتا ہوں اللہ کا مطلب پر یا اوپر یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے اف ادا اب اف ادا یہ فاد لفظ ہے سلمیں فواد لفظ ہے یہ اور یہ فعلیف دال یہ میں لکھ رہتا ہوں اف ادا یہ دلوں کی بات ہو رہی ہے تو ترجمہ کیا اللہ تھی یعنی کہ اب آگ وہ انس کا سیغہ اس لئے اللہ تھی ہے اللہ تھی کی جواہ جو دلوں پر چڑھ چڑھ جاتی چلی جائے گی تتلیعو چڑھ جائے گی یعنی وہ آگ اتنی بھڑکتی بھی ہوگی کہ اس کے شولے جو ہے وہ اتنے بلند ہوگی کہ دلوں تک پہنچیں گے وہ یعنی بلند شولے اِنَّا 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 مَنْ بے شک ہاں وہ ہو گیا اِنَّا ہا وہ بے شک وہ اللہ مَنْ پر ہو گیا ہم ان کے اوپر مُعْسَدَا اب یہاں پر ہمارے پر لفظ آگیا مُعْسَدَا یہ نوٹ کرتے ہیں یہ ہمارا زخیر الفاظ آجے گا مُعْسَدَا یہاں پر ہمیں لفظ یہ ملا ہے یہ بھی گولتوئے کے ساتھ مُعْسَدَا یعنی بند کی بھی یعنی وہ آگ جو ہے وہ ایک جہاں پر یعنی اللہ تعالی ہمیں ڈال دے گا جہاں میں اس جگہ جو آگ وہ بند کی بھی یعنی چاروں طرح سے لپیٹے میں ہوگی جیسے اگر کوشید ہم اس کمرے کے اندر میں پھیلا دوں تو اور یہ باہر نہیں جا سکتی اس حدود سے تو اس کو کیا کہیں گے بند کی بھی یہ کمرے میں یعنی محدود ہے تو یہی مُعْسَدَا کا مطلب یہی ہے یعنی دلوں تک پہنچ رہی ہوگی اور وہ بند کی بھی ہوگی یعنی ہر طرح سے کہیں وہ اس سے باہر مکل نہیں سکتے وہ یعنی گھیرے بے چارت حسن کو ان پر وہ ہر طرح سے بند کی بھی ہوگی جو دلوں پر چڑ جائے یعنی وہ آگ کی بات ہو رہی ہے نارولہ المقضہ اللہ کی بھڑکائی بھی آگ ہوگی اللہ تی تطلیل عفضہ جو دلوں پر چڑتی چلی جائے گی اور وہ انہا لہم موسعدہ اور وہ ان پر ہر طرح سے بند کی بھی ہوگی فی عمد ممددہ فی قمد میں عمد کہتے ہیں ستونوں کو جیسا عرم ذات العماد یہ قرآن کہتے ہیں یعنی عرم جو ہے وہ قوم جو تھی اس کے بارے بتا رہا ہے ذات قوم ہو گئی عرم وہ قوم ہے ذات العماد جو لمبے لمبے ہوتے تھے ستونوں کی طرح تو یہ میں حوالے کے لئے بتا رہا ہوں یہاں پر بھی عمد وہی روٹ ہے یہ یہ میں لکھتا ہوں عمدہ عمدین یہاں لکھا وہ عمدین اس کو عمد پڑھیں گے آپ یہ آخری لفظ ہے اس کو ہم ساکن کر کے سمجھیں گے اس کے معنی کیا ہیں یعنی کہ ستون اور یہ کون سے یہ ستون کیسے ہیں ممددہ ممد اب یہ لفظ ہے ممد ممد اصل عرض ہے ممد 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 یہ ممد لفظ ہے ممددہ ممددہ کا مطلب ہوتا ہے لمبے لمبے اونچے اونچے تو کیا بات بنی یعنی وہ ہر طرح سن کو لپیٹی ہوگی جس کے اندر ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں فی آمد ممد فی آمد اندر یا میں آمد ستونوں میں ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں یعنی کہیں سے بھاگ رہے گی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ایک دفعہ ڈالاوہ نکل سکتا ہے کیونکہ وہ محدود کر دیا گیا ہے ستونوں میں دونوں صورتوں کا ہمارا استطاع ہو گیا بہل دو صورتیں میں خالے یہ کافی ہیں ورنہ ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی لیکچر ہے ہم ہفتے کا رکھ لیں گے کوئی اس طرح بنا لیتے ہیں اس طرح کا پرگرام بنا لیتے ہیں کہ ہفتے کے اندر ایک پرگرام میں ہم ایسا رکھ لیں گے جس میں ہم صرف ذخیر الفاظ کی کوشش پریکٹس کیا کریں گے یعنی ہمارا مقصد یہ کہ بار بار جس طرح قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں بار بار لاتے ہیں تو دہرانا اور قرآن کا مطلب بھی وہی ہے قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے تو ہم بھی ان کا ریویجن کرتے رہیں گے تاکہ وہ ہمیں ہمارے حافظے میں مطلب بند ہو جائے یعنی اس کے جس طرح حافظ ایک ہوتا ہے بار بار پڑھتا ہے پڑھتا ہے قرآن کو تو اس کو یاد ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہم نے ان ذخیرہ الفاظ کو دوراتے لینا ہے تاکہ ہمارے ذہن رشینوں جیترہ سے بائی ہارٹ ہو جائے اور جب کبھی ہم تلاوت سنیں تو ہمیں پتا چلے کیا کہا جا رہا ہے چلے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سلام علیکم موسیقی